کاروان یوت ویلفر اسوسییشن کے صدر محمد شفیددین کی موجودگی میں کاروان یوت ویلفر اسوسییشن کی جانب سے آز نیلوفر اسپتال کے پاس غریب لوگوں میں کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے گئے اس موقع پر کاروان یوت ویلفر اسوسییشن کے نیب صدر افضل الدین فاروقی نے اسددین اویسی کی لمبی عمر کی دعا کی کاروان یوت ویلفر اسوسییشن کے ذمہ داران شیخ ریاض، شیخ رعوف، شیخ ایجاز نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا حضرین آپ سبھی جانتے ہیں کہ کلی منجل اتحاد مسلمین کے بیرش اسد نوی صاحب سے خاتلانہ حملے کے بعد میں سارے ملک اندوستانی و نیبل کے ویدیشی ممالک میں بھی رحم کی دعائیں کی گئے اسد نویسی کی صحیح دیابی کے لیے کلی منجل اتحاد مسلمین کے کارکون اور کاروان یوت ویلفر اسوسیشن کے طرف سے غریب غرباؤں میں دوست سے زیادہ لوگوں میں کھانا اور پانی کا انتظام کیا گیا کھانا تقسیم کیا گیا اس وقت میرے ساتھ کاروان یوت اسوسیشن کے چند نوجوان یہاں پر موجود ہیں جو کلی منجل اتحاد مسلمین بیرش اسد نویسی صاحب کی دعاوں کے لیے آپ تمام سے عدبانہ گزارش ہے اور انہی کی صحیح دیابی جانو مال عبض امان کی سلامتی کے لیے یہاں پر کھانا تقسیم کیا گیا میرے ساتھ ایسے نوجوان موجود ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں سیر آپ کا نام بتائیے اسلام علیکم میرا نام عبضل فروحی ہے اب یہ آج جو سرون اپنے کاروان یوت اسوسیشن کے طرف سے کھانا تقسیم کیا گیا اس کے بارے میں بتائیے آپ جو اسد نویسی صاحب پر حملہ ہوا تھا مجدلانہ حملہ اس کی اسد نویسی صاحب کی جوانا صحیح تیابتی کے لیے ہم لوگوں تین دن کھانا بٹیں گے انشاءاللہ آج کل اور پرسم اور ان کو اللہ ان کی صحیح دے اور ان کو ہر جگہ ہر جگہ ان کی کامیابیتہ فرمائے جو جو منافق لوگ جو ہے کہ بی ٹیم سی ٹیم جو بول رہے ہیں اللہ ان کو برباد کر دیں اگر انہوں ہے اگر مجلس والے ہم اگر ہے بی ٹیم سی ٹیم ہم کو برا دیکھنے دیں یا جو بول رہے جھوٹے تو مطالعہ لگا رہے ان کو اللہ برباد کرے اور ہمارے اسد صاحب کو ہمارے خواہد کو اللہ لمبی عمر دے اور ان کی صحیحت کے لیے جو نام لگا فوٹ باٹ رہے ہیں ناظر جیسے کہ دیکھا کہ کلمہ جیتا حدود مسلم کے میں بیشہ سیدنری صاحب کے چاہنے والے کئی لوگ بلکہ اندوستانی بلکہ ویدیشی ملک میں میرے ساتھ کاروان ڈیوٹ آئیسیشن کی طرف سے ویلپر آئیسیشن کی طرف سے ایک نوجوان یہاں پر موجود ہیں آپ کی کیا رہے ہیں صاحب جو بھی ہم کام کر رہے ہیں صاحب صاحب کے صحیحت کے لیے جو دعاوں کے لیے یہ کھانا باٹا گیا ہے ابھی یہ کھانا جو تقسیم کیا جا رہا ہے دوستوں سے زیادہ لوگوں کو نیلو فور ہاسپیٹل کے پاس کھانا تقسیم کیا گیا ہے ابھی یہ کتنے دن آپ کا کاریگرم ہے تین دن کا ہے صاحب تین دن چلے گا تین دن چلے گا ہم کے دعاوں کے لیے اور ہم کی صحیحت کے لیے اور صحیحت انہوں نے جہاں بھی خدم دالیں گے اللہ ہم کو کامیہ بھی دے اللہ ہم کو عزت دے یہی کہنا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ اور بھی ایک قائدین یہاں پر موجود ہے جو کلی مجلی تحادل مسلمین کے خاص فیور میں ہے اور کاروان یوت اسیشن کے بھی نوجوان ہیں آپ کیا سب سے پہلے نام بتائیں یہ سب السلام علیکم میرا نام محمد ریاض ہے کاروان یوت اسیشن کی طرف سے جو ہے نام لوگ اسد صاحب کی رہنوائی کے لیے ان کی صحیحت عابطہ بھی کے لیے جو ان کے پر جان لے وہا خاتلان حملہ ہوا ہم ان کی نندہ کرتے ہوئے ہم غربہ میں کھانا تقسیم کریں گے اور دعا کریں گے کہ ہمارے بریشتر اسد صاحب کو جہاں پر بھی جائے کامیاں بھی ملیں انشاءاللہ صحیحت عابطہ بھی کے لیے کھانا تین دن باتا جائیں گا آپ کا نام بتائیں اسلام علیکم میرا نام سیاد رکمودین ہے اسد صاحب کے پر جو خادینہ نام حملہ ہوا جو بربتہ بزدلہ نام حملہ جو ہوا اس کے اتحجاز کے لیے اس کے اسد صحیحتی کے لیے دعائیں اور دو سو پاکٹ دے زیادہ تصویم کیا گیا ہے آج اور کل تین دن مرڈنگ انشاءاللہ کاربان یوت ویل پر لازرین جیسے آپ نے دیکھا آپ کے جانمل عزو عمال اور سلامتی کے لیے ملک اور تمام ہندوستانی ایبل کے بیرانی ممالک اور نوجوانوں میں جوشو خروز دیکھا گیا کیامرامین شاد کے ساتھ محمد اللہ خان ہائی ٹیک ٹی وی ہائیدر آباد نیلو فور آسپیٹل